اسلام علیکم جی دوستو کیا حال ہے میں امید کرتا ہوں آپ کا جیس ہوں گے دوستو میرے پاس آج ایک کیو چیرنگ سرو موٹر آئی تھی تو میں نے کہا میں اس کی ویڈیو آپ لوگ کے ساتھ بھی شیئر کر دوں اس کے اندر مسئلہ یہ آ رہا تھا کہ جب ہم اسے آن کرتے تھے نا تو اس کی ایک تو ریلے آن نہیں ہوتی تھی ٹھیک ہے جب ہم نے اس کی ریلے آن کر لی ریلے آن کی تو پھر یہ مطلب وہ ٹک ٹک آنا شروع ہو گیا تھا جس وجہ سے یہ کار جو نا کافی دیر مطلب اس پر برکنگ کرنے کے بعد جو اس کا میں سولوشن ملے میں نے کہا میں اپنے بھائیوں کے ساتھ اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کر دوں تو کیمرہ اس طرف لے کے آئیں جی یہ ہمارا سرو کارڈ ہے یہ اب دیکھ رہے ہیں یہ جی کیو چیرنگ کا سرو کارڈ ہے یہ کیو چیرنگ سرو کارڈ ہے یہ دیکھ لیں جی اس کا آئی آر ابھی میں نے اتارا ہوا ہے ٹھیک ہو گیا تو سب سے پہلی چیز جب میں نے اس پہ ورکنگ شروع کی تو سٹارڈ میں میں نے مطلب جب دیکھا اس کی ریلے آن ہی نہیں ہو رہی تھی ٹھیک ہے جب ہم اس کو سپلائی دیتے تھے اس کی ریلے آن ہی نہیں ہوتی تھی ریلے آن کیوں نہیں ہو رہی تھی وہ یہ دیکھ رہے ہیں جی میں نے یہ ساری چیزیں نکال کے سائٹ پہ رکھی ہوئی ہیں جو جو چیزیں اس کے اندر شارڈ نکلیں ہیں پہلی چیز یہ اس کا چوپر ہے ٹھیک ہو گیا اس کا چوپر جو ہے یہ بلاسٹ ہونے کی وجہ سے نا یہ دیکھ رہے ہیں یہ اس کی تاریں ٹوٹ گئی تھی ٹھیک ہو گیا اس کی تاریں ٹوٹ گئی تھی تاریں یہ آپ خیر کافی بریگ ہیں اس وجہ سے آپ کو نظر نہیں آ رہی یہ دیکھ رہے ہیں جی اوپر یہ دونوں تاریں اندر سے جا رہی ہیں لیکن اس کی تاریں ٹوٹی ہوئیں گے یہ آگے نہیں جا رہی ہیں ٹھیک ہو گیا یہ یعنی جو لیف سائیڈ سے تاریں دو جہاں پہ یہ میری فنگر آپ کو نظر آ رہی ہیں یہ تاریں ٹوٹ گئی تھیں ٹھیک ہو گیا تو اس کے بعد جب میں نے اسے آون کیا آون کرنے کے بعد پھر بھی اس کا مسئلہ نہیں حال ہوا ٹھیک ہو گیا تو پھر میں نے جناب یہ آپ دیکھ رہے ہیں جی کہ میں نے اس کا یہ کپلر چینج کیا یہ کپلر جو ہے نا اس کا یہ مجھے شارٹ لگا تھا میں نے کپلر چینج کیا کپلر چینج کرنے سے بھی مسئلہ ہمارا حال نہیں ہوا لیکن اس کا کپلر شارٹ تھا یہ مجھے شور تھا ٹھیک ہو گیا تو یہ والا تو وائپر ٹونٹی ٹو تو ہوئی بالکل بلاسٹ گیا تھا پھٹ گیا ہوا تھا ٹھیک ہو گیا تو یہ ساری چیزیں چینج کرنے کے بعد پھر میں نے جب چینج کرنے پھر بھی اس کی ریلے وہ ٹک ٹک کر رہی تھی ریلے جو ہے وہ کام نہیں کر رہی تھی ٹھیک ہو گیا تو میں نے دوبارہ پھر جناب یہ کپیسٹر بیک سائٹ پہ سی بس میرے ذہن نے کہا کہ میں اس کے کپیسٹر جو ہے وہ چیک کروں بیک سائٹ سے جب میں نے کپیسٹر کی ویلیو چیک کی ٹھیک ہو گیا یہ جو کپیسٹر لگے ہوئے چھوٹے چھوٹے آپ کے میں نے ان کی ویلیو چیک کی یہ دیکھیں میں نے سارے چینج کر دیں گے تو ان کی ویلیو جو ہے نا مطلب جب ہم کپیسٹر کو پر ریزسٹنس پر رکھ کے ویلیو چیک کرتے ہیں اس کو سائلینڈ میٹر کو کر دے لیکن اس نے میٹر کو سائلینڈ نہیں کیا یعنی یہ اوپر مسلسل زیرو شریعہ چار سو ستر کلو ویلیو شوک کر رہے تھے یہ کپیسٹر جس کے اندر یہ آپ دیکھ رہے ہیں جس کپیسٹر کے نمبر میں آپ کو پڑھ کے بھی دکھا دیتا ہوں دس مایکرو فیریٹ پچاس وولٹ ہے یہ پینتیس وولٹ اور سو مایکرو فیریٹ ہے اور آگے جو ہیں دو کپیسٹر وہ سیم ہی ہیں پچاس وولٹ اور دس مایکرو فیریٹ یہ کپیسٹر جو ہے یہ شارٹ شوک کر رہے تھے ٹھیک ہو گیا چاروں کپیسٹر کو میں نے چینج کیا چینج کرنے کے بعد یہ ہماری ریلے جو ہے وہ آن ہو گئی ہے ٹھیک ہو گیا جب میں نے اسے آن کیا تو اس کی ریلے ورک کر رہی تھی یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ وہاں جو کپیسٹر لگا ہوا ہے اس کپیسٹر کا بھی مجھے ڈاؤڈ تھا یہ بھی میں نے چینج کر دیا ہے ٹھیک ہے اتیاطاً یہ شارٹ نہیں تھا لیکن یہ اپنی ویلیو یعنی کہ آؤٹ شوک کر رہا تھا جو کسے نہیں شوک کرنی چاہیے یہ اٹھتر زیرو پانچ اس میں لگا ہوا ہے اٹھتر زیرو پانچ یہ دیکھ رہے ہیں یہ آپ کا اٹھتر زیرو پانچ لگا ہوا ہے یہ بھی میں نے ریپلیس کیا ہے اکثر رکعت ایسا ہوتا کہ اٹھتر زیرو پانچ جو ہے وہ اندر لگے ویلیو سعی شوک کر رہے ہوتے ہیں لیکن یہ آگے پانچ ووڈ کی سپلائی نہیں دے رہا ہوتے ٹھیک ہو گیا تو اس وجہ سے مجھے یہ بھی چینج کرنا پڑا ہے ٹھیک ہو گیا یہ جو ساری چیزیں اس میں سے میں نے نکال کر رکھی ہیں یہ میں نے چینج کی ہیں اس کے بعد ہماری ریلے آن ہو گئی ہے تو ابھی یہ کارڈ میں آپ کو آن کر کے بھی دکھاتا ہوں اس کی چمٹنیاں ساتھ لائیں جی اس کے اوپر لگائیں لگا کے آن کر کے چیک کرتے ہیں جی لگا دیں یہ دیکھ رہے ہیں جی اس کی ریلے آن ہو گئی ہے ٹھیک ہو گیا تو پہلے جب اسے آن کرتے تھے تو یہ ساتھ ہی ٹک 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 کی آواز آنا شروع ہو جاتی تھی جی اس کی میں نے آئی آر اتاری ہوئی ہے کیونکہ مجھے ڈاؤٹ تھا آئی آر بھی شاٹ ہو سکتی ہے لیکن آئی آر اس کی اوکی ہے اب ہم اس کو لگا کے چلا کے چیک کریں گے انشاءاللہ تو یہ تھا جی آج کا ہمارا جو ٹاپک ریلے ہماری آن نہیں ہو رہی تھی ریلے جو ہے وہ ٹک ٹک کی آواز بھی دیتی تھی جب اسے آن کیا تو اس میں جو جو چیزیں ہم نے چینج کی ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں اس کا پاور سیکشن سارا اڑ گیا تھا یہ کپلر جو ہے کپلر کا نمبر آپ ذہن نشین کر لیں پی سی آر سو پندر ہے یہ کپلر پی سی آر سو سترہ سوری پی سی آر سو سترہ ہے اور یہ جو لگے ہوئے ہیں اس کے کپیسٹر وہ دیکھ رہے ہیں یہ آپ پچاس وولٹ دس مایکرو فیرٹ پینتی وولٹ سو مایکرو فیرٹ ٹھیک ہو گیا اور آگے جی پھر وہ پچاس وولٹ اور دس مایکرو فیرٹ یہ دو کپیسٹر یہ آگے لگے ہیں یہ چاروں کپیسٹر چینج کرنے سے ہمارا مسئلہ حل ہو گیا تھا ٹھیک ہو گیا امید کرتا ہوں آپ کو یہ ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اجازت دیجئے اللہ حافظ پاکستان زندہ باد